سلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ادنال ایک دفعہ پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ایک نئے موضوع کے ساتھ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سہری میں ایسا کیا کائے جائے ایسا کیا پیا جائے کہ جس سے سارا دن جو ہے نا بدن بھی تندرست رہے پیاس بھی نہ لگے اور انرجی لیول جو ہے وہ بھی برقرار رہے تو اس موضوع کو لے کے میں اپنے حکمہ کی جو رائے ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آپ نے لینی ہے پانچ کجورے اور یہ آپ نے کسی پین میں ڈال کے ٹھیک ہے یہ پین میں ہم نے ڈال لیے ٹھیک ہے آپ نے اس میں ایک کپ پانی ڈالنا ہے یہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ یہ بڑا کپ لے کے یہ آپ نے اس میں ڈال لینا ہے آپ نے اس کو بگو کے رکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے سہری تک آپ نے بگو کے رکھنے ہیں رات سے آپ اس کو بگو کے رکھیں صبح تک یہ نرم پڑ چکے ہوں گے تو یہ سہری میں آپ نے اٹھ کے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کی گھٹلیاں اتھار دیئیں اور جو کجور کے اوپر ہیلمٹ سا لگا ہوتے وہ آپ نے اتھار دینا ہے ٹھیک ہے اور اسی پانی میں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ گرینڈ کرنے آپ نے اسی پانی میں جب یہ شربت سا بن جائے گا اور جب سہری بند ہونے میں پانس سے چھ منٹ رہتے ہو ازان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ازان تو فجر کے وقت دی جاتی ہے اور سہری جو ہے وہ اس سے پہلے بند ہوتی ہے تو آپ نے سہری کے وقت سے پانچ منٹ پہلے آپ نے اس کو پینا ہے ٹھیک ہے تو اس کی پینے کی وجہ سے جو آپ کے جسم کی دتندرستی ہے اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو بہتری محسوس ہوگی بہت زیادہ انشاءاللہ آپ کو بہتری محسوس ہوگی اور سارا دن آپ کی انرجی لیول بھی بوسٹ رہے گا انرجی لیول آپ کا بوسٹ رہے گا اور پیاس انشاءاللہ آپ کو نہیں لگی اور اس نسخے کے لیے میں شکر بزار ہوں حکیم محمد امین صاحب کا وہ ہمارے بڑے ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی دے ان کی رہنمائی سے ہماری بھی زندگی آسان ہوتی چلے جا رہی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی بھی زندگی آسان ہوتی چلے جائے گی اور اس کے بعد جو ویڈیو آنے والی ہے انشاءاللہ اس میں میں آپ کو افطاری کا بتاؤں گا کہ آپ نے افطاری میں کیا چیزیں سکھانے ہیں کہ جس سے پیٹ بھی بوجھ بھی نہ پڑے اور صحت بھی اچھی رہا شکریہ